اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسود پرویز اور جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی چار پانچ ویڈیوز بہت امپورٹنٹ ہیں تو آج جو اگلا ٹاپک ہے وہ بھی لائف سکھ فارمر کو ایکانومائز کرنے کے لیے ہے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں جیسے ہی ڈالر کی پرائس بڑی تو ساتھ میں لوکل جو اعیدات ہیں ان کی پرائسز بھی بڑھ گئی اور اب صورتحال یہ ہے کہ فیر جو ہے وہ وائبل نہیں ہے پولٹری فارمر بھی جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں ایک پیٹی انڈا جو ہے وہ لینے کے لیے ایک بوری کھلاتا ہے بوری کا ریٹ انتیس سو روپے ہے اور پیٹی بائیس سو روپے کی بکری ہے تو سات سو روپے وہ ایک پیٹی انڈے میں لاؤس کر رہا ہے اب اس کی وجہات میں سے ایک وجہ تھی کہ ہمارے پاس سب سے سستا جو سورس سمجھا جاتا تھا وہ شیرہ تھا اور جتنے فیڈ پروڈیوسر ہیں یہ شیرے کی مقدار بڑھا کے تو اپنی جو قیمت کو کنٹرول کر لیتے تھے لیکن اب شیرے کی پرائس ایک دم سے شوٹ کر گئی اور اٹھائی سو نتیس روپے کیلو شیرہ پہنچ گیا اب کیا اس قیمت میں شیرہ ڈالنا بھی چاہیے یا نہیں اور اس کا الٹرنیٹ کیا ہے شیرہ ہم خود کیسے بنا سکتے ہیں سستا شیرہ کیسے بن سکتا ہے اور لوگوں کا جو مسکنسپشن ہے نا یعنی جو غلط ان کا ہے نظریہ وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیرہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر ونڈا یا پولٹری فیڈ نہیں بن سکتی حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دنیا کے اکثر ملکوں میں بلکہ بیشتر جو ہیں جس میں شیرہ استعمال کرنے والے بہت تھوڑے ملک ہیں زیادہ لوگ شیرے کے بغیر فیڈ بناتے ہیں یورپ پورے میں آپ دیکھ لیں آپ دائیں بائیں جتنے بھی ہیں یہاں پہ ممالک وہاں پہ شیرہ جو ہے وہ فیڈ میں نہیں ڈالا جاتا ہے انڈیا پاکستان سر لنکہ ان علاقوں میں زیادہ استعمال ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پہلے شیرہ ایک ویسٹ سمجھا جاتا تھا پھر آہستہ 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 جب لائیسٹرک انڈسٹری بڑی پولٹری انڈسٹری بڑی تو لوگوں نے ڈالنا شروع کر دیا اور اب یہ حال ہے کہ وہ اٹھائیسے انتیس روپے کلو بکنا شروع ہو گیا جب ویسٹ تھا تو یہ ایک دو روپے کلو ہوتا تھا اب اٹھائیس انتیس روپے ہو گیا تو کیا اس کے بغیر فیڈ بن سکتی ہے یہاں پہ جواب ہے بلکل بن سکتی ہے شیرہ کمپلسی آئٹم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت رچ انرجی سورس ہے ایسا بلکل نہیں ہے انیس سو کلو کلو کلوٹری جو ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں مکعی میں بتیس سو گندم میں تیتیس سو چاول میں ساڑھے بتیس سو یعنی بتیس تیتیس سو کے درمیان یہ ان میں کلوٹری ہوتی ہیں تو اس سے تقریباً آدھی کلوٹری جو ہیں وہ شیرے میں ہیں رائس پولش میں اس سے ڈبل ہیں یعنی انرجی سورس ہے شیرہ شیرے میں پروٹین نہیں ہوتی ایک دو پرسنٹ اچھا اب یہ ہے کہ ہمیں اتنا مہنگا اور جس میں پروٹین بھی نہیں ہے کوئی اور چیز بھی نہیں مل رہی ہے آپ کو سوائے اس کے کہ ایک انرجی سورس مل رہا ہے تو کیا ہمیں یہ ڈالنا چاہیے ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے اب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نیمل بدل تیار ہو جائے تو ہاں اس کا نیمل بدل تیار ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اس میں آج کل خاص طور پر سٹرس جو ہے وہ آپ پاس چھوٹے سائز کا آویل بل ہے جو اس کو لوگ استعمال نہیں کرتے جس کو آپ گولی سٹرس کہہ لیں چھوٹ چھوٹے جو گریڈنگ میں ویسٹ ہو جاتا ہے سرگودہ میں سڑکوں کے دائیں بھائیں سارا پڑا ہے منڈیوں میں پڑا ہے یہاں پہ بھی ویسٹ ہوتا ہے ہر زلے میں منڈیوں میں ویسٹ ہوتا ہے اور ایون ریڈی والے کے پاس بھی جو ایسی ٹرس کئی دفعہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو سمپلی کمپریس کرنا ہے اس میں سے جب جوس نکل آئے پل پلیدہ کر لیں جوس نکل آئے تو اس جوس کو آپ نے تھوڑا کنڈنس کرنا ہے اس کو گاڑا کرنا ہے وہ طریقہ میں آپ کو سکھا دوں گا بے شک میرے دفتر تشریف لے ہیں آپ سیکھ لیں میں آپ کے سامنے اس کو تو اس کی برکس جو ہے وہ ستر سے پچھتر کے درمیان ہو جائے گی اور وہ ایک سستہ سورس ہوگا کیونکہ آپ کا جو راہ مٹیریل ہے وہ فری ہے فری آف کاؤسٹ ہے اس کے کوئی قیمت نہیں ہے تو ہمیں اپنے انڈیجنس جو ہے ریسورسز اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کا توڑ ہو سکتا ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو شیرے کی پروفائل ہے اگر وہ دیکھیں اور سٹرس کے شیرے کی پروفائل دیکھیں یعنی گنے کا شیرہ پلس اور کنوں کا شیرہ تو آپ دیکھیں گے کہ گنے کے شیرے میں بے بہا ڈلٹریشن ہے یعنی کیسے ایک تو جب مہنگا ہوا تو لوگوں نے اس میں پانی ڈالنا شروع کر دیا اب پانی کے علاوہ اس میں کیا کہا ہے پوری شگر مل کے جتنے بھی کیمیکل ہیں وہ ڈرین ہو کے تو اس میں آتے ہیں تو اس کے بعد اس کی سٹورج کا جو پروسیجر ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اوپن ہے اس میں چوہے اس میں کیڑے اس میں مٹی اس میں سب کچھ جاتا ہے اور جب اس کو آپ اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کافی مٹی اس میں ان ہو جاتی ہے اور اس کا ایش کنٹینٹس اپ کر دیتی ہے اب یہ تو آگیا شیرے کا ایک سٹیٹس اس کے اگینس جو ہے اگر کنوں کا شیرہ آپ بناتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چھوٹے سائز کے وہ اس کو کینوں لے لیں جو گریڈنگ میں باہر نکل آتا ہے جو ویسٹ ہیں آپ پریس کریں تو اس میں جو ہے وہ آپ کی جو راب نکل آئے گی یا جو اس کا پانی نکلے گا اس کو کنڈینس کرنا ہے وہ طریقہ کار مجود ہے اس میں کوئی صرف سیکھنے کی ضرورت ہے اور شاید اگر آپ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں ہمیں سکھائیں تو آپ کی ریکویسٹ پہ میں پھر کہوں گا آپ کی ریکویسٹ پہ ہم ٹریننگ بھی ارینڈ کر دیں گے ایک دن کی ٹریننگ کے آئیں اور سیکھ لیں اس کا شیرہ کیسے بنانا ہے اگر شیرہ ہی سستہ ہو جائے تو آپ کی پانچ سے چھ پرسنٹ فیڈ سستی ہو جائے گی یعنی پر کیجی اگر پانچ چھ روپے آپ کو فرق پڑ جاتا ہے یا دس روپے تک بھی کیونکہ ونڈے میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا تو آپ کا جو ہے ایک سستہ سورس بھی مل جائے گا اور ٹوٹل فیڈ کاؤس نیچے آ جائے گی اب یہاں پہ اس کا جو ہے کیلریز کی بات کر لیں انرجی کی تو سیٹرس کے جو شیرہ ہے اس میں تین ہزار سے اوپر کیلریز آتی ہیں اور یہ صاف ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے یہ آپ صرف ایک چھوٹے سے پروسس سے گزارنا ہے اور کنڈنسٹ کرنا ہے اس میں ایک اور بھی ہے کچھ لوگ جو ہے جو میرے سے راہ میٹیئر لے رہے ہیں کنو کا اس میں اگر آپ اس کو سمپلی سینٹری شیوج کر لیں تو اس سے بھی آپ شیرہ نکال سکتے ہیں اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا میسٹر کنٹینٹس کنو کا وہ کم ہو جائے گا شیرہ آپ کو فری مل جائے گا اور اس طریقے سے ڈیول بینفٹ میں آپ آ جائیں گے تو اس طریقے سے آپ اس کو ایکانومائز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا ہٹ کے بھی بات کروں گا کہ یہ جو کنو کا ہے شیرہ اس کی فرمنٹڈ شیگر زیادہ ہے اس کی انرجی ویلیوز کیونکہ زیادہ ہے اور صاف سترہ ہے اس کو جانور زیادہ شوق سکھاتا ہے اور یہ آپ کی فیڈ کے ٹیکچر کو بھی بہتر کرتا ہے کالا نہیں کرتا اس کو اسی یعنی براؤن شیپ میں گولڈن شیپ میں رہتا ہے رہنے دیتا ہے اچھا اب یہ ہے کہ یہ ٹریننگ تو خیر ہو گئی اس کے علاوہ ہم ایک اور سوچ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ جو پولٹری کا بزنس تھا یا لائف سٹاک وہ بڑے ہاتھوں میں چلا گیا ہے یعنی سو لوگوں کے برابر جو ہے وہ ایک بندہ اس میں سے کر لیتا ہے یعنی چھے لاکھ مرگی سات لاکھ مرگی دس لاکھ مرگی ڈال لی جو ڈیری فارمر ہے اس نے دو ہزار گائے پینس ڈال رہی ایک تو وہ بیسکلی اس پورے علاقے کے لوگوں کو کا پروفٹ جو تھا جو چھوٹ چھوٹے لوگ یہ کام کر رہے تھے آج سے پندہ بیس سال پہلے لوگ دو ہزار تین ہزار لیئر ڈالتے تھے برائلہ ڈالتے تھے اور اپنا روزگار چلاتے تھے وہ سارے بیچارے بے روزگار ہو گئے اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سسٹین کیا جائے کیونکہ جب تک یہ لوگ نہیں اپنے آپ کو سسٹین کر پائیں گے یہ آپ کی غریبی دور نہیں ہو سکتی لوگ خود خوشیاں کرنے شروع کر دیں گے تو ان کو بچانا ہے تو اس لیے میرے یہ جتنے بھی پروام ہوتے ہیں اس میں میں چھوٹے فارمر کو فوکس کرتا ہوں عام طور پر ٹھیک ہے بڑے بڑے لوگ بھی آئیں ان کے لیے الہدہ ڈیزائن ہے مثلا اگر جو ہے جیسے جیسے میں نے پچھلے پروام میں لاروہ کی آپ سے بات کی تو میرا فوکس لاروہ پہ یہ ہے کہ آپ دو دو تین اس کو اس سے انڈے لیں اور وہ آپ کے فری آف کاؤسٹ ہوں گے انڈے یا اس میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ بینفری مل گئے اسی طریقے سے سائلیج میں آپ لوگ آئیں میں آپ کو بنا کر دینے کو تیار ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں آپ چھوٹے جو دس پندرہ جانور بیس جانور تیس جانور پچاس جانور والے جو چھوٹے فارمر ہیں ان کو میں سائلیج بنا کر دے سکتا ہوں آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو ایکانومائز کر سکتے ہیں آج میں نے آپ کو شیرے کا طریقہ بتایا ہے انشاءاللہ آگے بہت کچھ آنے والا ہے کہ آپ نے آلو اگر ویسٹ ہو رہا ہے تو اس کو کیسے پروسس کرنا ہے اگر مہنگو آ رہا ہے تو اس کو کیسے پروسس کرنا ہے اس کی کیا مشین دی ہے کیا ہے کتنے میں پڑے گا تو انشاءاللہ یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں پانچ پروگرام ایسے اگلے کرنے والا ہوں جس سے آپ کی ایکانومی بن جائے گی اور جو چھوٹے فارمر ہیں دوبارہ سسٹین کر جائیں گے تو اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اور ناظرین ایک اور بات آخر پہ آپ سے کرنی تھی کہ جو باتیں میں کرتا ہوں اس کی جو ہے ڈیٹیل یہ ندائے کسان میں بھی آ رہی ہوتی ہے اگر آپ کو میری بات سمجھنا آئے تو آپ پڑھ لیں اس کو منگوا لیں سبسکرائب پڑھ لیں اس کو اس کی آپ جو ہے سلانہ میمبرشپ بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح جو باتیں میری آپ تک کسی طریقے سے نہیں پہنچتی تو آپ اس میگزین سے پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ لے سکتے ہیں اور یہ پرنٹڈ میڈیا جو ہے وہ آپ کے پاس اویلبل ہے آپ جو ادھر ادھر سے تلاش کرتے ہیں یا بعد میں مجھے کئی دفعہ فون آتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ بتائیں کتنا تو اس میں آپ پاس لکھا ہوا ایک کنٹینٹ آ جائے گا اور میرے ٹاپک سے ہٹ کے کئی چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو آپ کے آپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو اب مجھے اجازت دیں کسان زندہ بات پاکستان پہندہ بات